یوووو کو روزگارون مکھی گتی ویڈیوں سے جوڑنے کے مقصد سے شروع کی گئی کاشل وکاف یوچوشفت تلگر میں دم توڑتی نظر آ رہی ہے پیچھ اچھا ہے مہین سے یوچوک کے تحت سنچوالک تمام کینڈروں میں تالہ لٹکا ہوا ہے کاشل وکاف کینڈر کے سنچوالک اس کی وجہ نئے نیم بتا رہے ہیں انہوں نے اچھے شکشہ منسی عمیش پچیل سملاکات کا کہا ہے کاشل وکاف کینڈر کے سنچوالکوں نے نیم میں بدلاب نہیں ہونے کے چلتے آندولن کے چیتابنی بھی دی ہے اگر یہ گائیڈ لائنز کو ریویو نہیں کیا گیا تو آنے والے سمیں میں ہر ایک بیٹی پیز میں لگ بھگ لگ بھگ 5 سے 6 کرمچاری کام کر رہے ہیں اور لگ بھگ پورے پردیش میں میں سمجھتا ہوں 8 سے 10 ازار لوگ بیروزگار ہو جائیں گے اور بیٹی پی میں تارہ لگ جائے گا آج اسکتی یہ ہے کہ بیٹی پیز کو پرانی پیرمنٹ بھی نہیں دی گئی ہے اور برطمان میں کام کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے اتنے کٹھور نیام بنائے گئے ہیں کہ جس کو فالو کر پانا ناممکن سا ہے پچھلے 6 مہینوں سے پریسکشن بند ہے اور یہ پریسکشن کا پرارم ہوگا ان کا کہنا ہے کہ آپ پہلے ریسٹیشن کر آئے جو کی ریسٹیشن میں جو نیام اینوں نے لکالی ہوئی ہے جو گائیڈ لائن لکالا ہوا ہے بہت کٹھن ہے جس میں کام کرنا بہت آسان نہیں ہے اس گائیڈ لائن میں کچھ چینجز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ نیویدن لے کر آئے تھے اگر یہ نیویدن میں کچھ پریورتان نہیں ہوتا ہے تو ہم راجے اس طرح پر اس کا کمیٹی گٹھت کر چکے ہیں اور اس کا بیروت کیا جائے گا مکہ منتری کاؤسل ویکاس یوڈنا کے انترگت کچھ نئے دشا نیردیش جاری کیے گئے ہیں اور ہم سب کو کہا گیا ہے کہ اس نئے دشا نیردیش میں آپ کو پھر سے انجین کر آکے کاؤسل کا پرشکشن کا کار کرنا ہے تو یہ جو نئے دشا نیردیش ہیں وہ اتنے سکت اور کٹھور ہیں کہ ان کو فالو کرنے سے سنچالن میں ہم کو بہت ہی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تسکشن نہیں رکھا ہے ریجسٹیشن کرنے کے لئے پھر بھولا گیا ہے اور ریجسٹیشن جو قرار ہیں اس میں تسکشن پھر ستر ہو جائے گا نیا گائیڈ لائن بنا ہے اور نیا گائیڈ لائن جو بنا ہے وہ تھورلی سوچ کے بنا ہے اور اس کے حساب سے پھر اس میں نیا ریجسٹیشن کرنا ہے وی ٹی پی کو اور اس کے حساب سے کام کرنا ہے